امید کرتی ہوں کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خریہ سے ہوں تو آج میں بہت مزیدار سی ریسپی لے کے ہی ہوں آپ کے لیے تو چلے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو یہاں میں میں نے آدھا کلو جو ہے میتھی لی تھی اور میتھی دو کے اچھے سے میں نے یوں بری کٹ کر اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر تقریباً کوئی چار سے پانچ پتے جو ہے میں نے پالکے بھی ایڈ کر دی ہیں آپ بھی اسی طریقے سے بنائیے گا اور پالک اس وجہ سے میں نے ڈالی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ میتھی کا ٹیسٹ اور زیادہ مزیدار ہو جاتا ہے تھوڑی بہت اگر آپ ڈال لیں تو بہت ہی ملائم اور مزیدار سین میتھی جو ہے وہ تیار ہوتی ہے اس سے علاوہ پھر میں نے میڈیم سائز کے پانچ سے چھ پیار یہ لیے تھے آلو اور آلو کو یوں میں نے میڈیم سائز میں کٹ کر لیا یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ اس سے علاوہ پھر نمک مینچے ہیں اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ پیاز لسہ ندرگ بغیرہ ڈال کے مسالہ بنا کے بناتے ہیں لیکن آپ میری ریسپی کو ضرور فولو کریں گا آپ اس طریقے سے ملائیے گا بہت جلدی بن جاتی ہے جھٹ بٹ میں یہ جو ہے ریسپی تیار ہو جاتی ہے اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے آپ ضرور فولو کیجئے گا میری ریسپی کو اور اس سے علاوہ پھر میں نے اس میں ڈال رہی ہوں کچھ گیڈینز مصالہ جس میں میں نے ڈیبل مسید کی چیٹ پورڈر ڈیبل سپوڑھ 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 جس میں باگی ریسپی کھی طرف جہاں پہ میں نے دیجکی لے لیا اس کے اندر میں نے one glass پانی کیا ساتھ ہم اس میں ڈیبل سپائیس ہیں پہلک میں کچھا میں ہمیں شراب پھٹک بھی جو ہے اپنی ہے اس نے موکوٹا کیا میں دیکھیں اس کے اندر اپنی ہے مٹال کم کریں اس نے شرابی روائی پھٹک سو بھی بتائی گھل دے گا تھا کم کریں پہلکیں میکنے اس کرتے ہیں اس سے تجھے پانیپ جو ہے آپ کو ہنشک ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی پھر اس میں کیا کرنا ہے ٹھیک ہے دے سکتے ہیں آپ کے دس منٹ کے بعد پانی بھی اس کے لئے سے خوشک ہو گیا اور ساتھ ہی جو ہے یہ میتھی جو ہے ہماری وہ بھی اچھے سے سوفٹ ہو گئی ہے ابھی ہم اس میں آف کپ ڈالیں گے آئل کا آئل ڈالنے کے بعد ہم اس کو تقریباً دو سے تین منٹ جو ہے فرائی کر لیتے ہیں اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں اس کو جی تو یہ دیکھیں پانچ منٹ میں نے اس کو بھی فرائی کر لیا اب ساتھ ہی ہم جو ہے پٹیٹو یہ بھی اس میں شامل کر کے اس کو ہم دو سے تین منٹ جو ہے اچھے سے فرائی کر لیتے ہیں اب ہم اس میں کوئی پانی کوئی چیز آئیڈ نہیں کریں گے صرف ہم اس کو دم ہی لگائیں گے اور دم میں یہ جو ہے ہمارے آلو جائیں گے لیکن ابھی ہم دس منٹ اس کو جو ہے بھون لیتے ہیں آلو کو یہ دیکھیں میں نے پانچ منٹ جو ہے آلو کو بھون لیا ہے ابھی آپ کو آئیل نظر آ رہا ہوگا لیکن ہم اس میں پانی آئیڈ نہیں کریں گے اس کو ہم دم لگا دیتے ہیں اور بلکل سلو فلیم پہ ہم دم لگائیں گے تاکہ جو ہماری آلو میتھی کا سالن ہے وہ جل نہ جائے بلکل سلو فلیم پہ ہم اس کو راہ دیتے ہیں اور پانچ دیس منٹ لگیں گے ہمارے جو آلو ہیں وہ اچھے طرح سے گل جائیں گے اچھے طرح سے ٹینڈر ہو جائیں گے اس کے بعد میں سرونگ کش میں نکال کے پھر آکتے ہیں اچھے طرح پر آلو جائیں گے اس میں تنڈر ہو جائیں گے اور ساکر آلو اچھے طرح سے ٹینڈر ہو جائیں ۔ میری ویڈیو تھی علو میتھی کی تو ماشاءاللہ سے دیکھیں بند کے رڈی ہوگی ہے آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے کمیٹس میں اپنے فیٹ پیٹ دیجئے گا اپنے نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ